بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور اللہ زیادہ سب کو بہت اچھا رکھیں امید الحمدللہ ہم لوگوں کی جوائنٹ فیملی ہیں اور جوائنٹ فیملی میں تو سب جانتے ہیں گھروں میں شور بھی ہوتا ہے اور ہسی مزاک بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کوئی خصے بھی کر لیتا ہے کبھی کوئی بڑا چھوٹوں کو ڈھان بھی دیتا ہے ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی میں لیکن یہی زندگی کا حصول ہے زندگی کا خوبصورتی یہی ہے کہ جب انسان آپس میں مل جھل کے رہتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی تکلیف کو بھی سمجھتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی کام آتا ہے اور جو ہے آپس میں ہسی مزاک بھی کر لیتے ہیں اگر ایک دوسرے کے اندر احساس ہو تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور اگر کسی کے اندر احساس نہ ہو تو بس یہی زندگی کے پھیکے رنگ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری جوائنٹ فیملی میں تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں بہت کام آتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں آپس میں مل جھل کے رہتے ہیں اور ابھی آپ کو اس میں ویڈیو میں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہوں گی تو ماشاءاللہ یہی حال ہمارے گھر دہ رہتا ہے کبھی کمی سے بچوں کے آوازیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کبھی بڑوں کی آوازیں اور بڑوں کے دم سے ہی گھر میں جو ہے رونک ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے برکتیں ہوتی ہیں یہ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو یہ سکھانا کہیں کہ بڑوں کی عزت کریں بڑوں کا عدب کریں آپس میں مل جھل کے رہی ہیں جتنا بھی بڑوں کا عدب کریں گے بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں گے انشاءاللہ اتنے ہی جو عیش ملیں گے اسائشیں ملیں گے اکثر لوگ دوسروں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ان کے بڑے عیش ہیں لیکن اندر کا حال تو کوئی کسی کا نہیں جانا لیکن جس گھر میں بڑوں کی عزت کی جائے بڑوں کو جو ہے عدب دیا جائے ان کے ساتھ اچھے دریقے سے پیش آیا جائے ان کے خدمت کی جائے تو ضرور اس گھر میں برکت ہوتی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ ایسا ہی رویجہ رکھنا چاہیے شکت کا محبت کا پیار کا احساس کا احساس کا رشتہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے چاہے ہو اپنے ہو یا غیر احساس کا رشتہ تو کسی کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اور پھر اس کو نبھانا بھی چاہیے اور اللہ کے ہاں تو ہر نیکی پر عجر ہے چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا بھی عجر ہے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا کیا ہمیں کیا ملا نہیں اگر کوئی بندہ کسی کو اس کا نہیں بھی صلاح دے گا تو بندے سے تو صلح کی کبھی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے ہمیشہ ہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی نیکی اگر کر رہے ہیں اول تو نیکی کر کے بھلا دینا چاہیے لیکن اگر کبھی دل میں خیال آئے بھی تو ہی سوچنا چاہیے کہ نیکی کا صلح اور اچھا عجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو میرا یہ آج کا پیغام ہے کہ دوسرے کے ساتھ مل جھل کے رہیے